بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو سے تین ٹیبل سپون آئل میں نے گرم کیا اس میں اور اس کو ہم ہلکا فرائی کر لیں گے فرائی اس لئے کر لیتے ہیں کہ بندی میں جو ایک لیز جیسا آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا اس کا کلر خراب نہیں ہوتا بہت اچھی کھلی کھلی بنتی ہے پر بندی چپکتی نہیں ہے بلکل اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے فرائی کریں گے اور اس کو پر نکال لیا دیکھیں اور جو تھوڑا سا آئل بچاتا اس میں ایک ٹیبل سپون آئل میں نے آرائل کیا ہے اس میں میں نے تھوڑے سا ون ٹی سپون زیرہ ایٹ کیا ہے اور اس میں ایک سمال سائز کی پیاز لی تھی میں نے یہ بلکل فائن چاپ کر لی ہے اس کو ایٹ کر رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے بہت مزے کی بڑی ڈیفرنٹ ڈیسٹ کی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرا چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں بڑی چلدی پکتی ہے اور بہت آسان ریسپی دیکھیں ون ٹی سپون اس میں میں نے ریڈ چلی پاورڈر ایک مرچ میں نے کاٹ لی تھی ہری مرچ میں نے دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈالائے اور ایک ہری مرچ میں نے کاٹ لی تھی وہ بھی ایڈ کر دی اس کے اندر ہم مسالے کو اس کو بھونیں گے ہلکا سپاہیں ڈال دیں اور نہ لگ جاتا ہے مسالہ بہت زیادہ مسالے اس کے تلنے بھوننے میں نہیں ہوتے اب اس میں ہم بھنڈی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ بھنڈی ہماری مزید اس میں مسالہ بھی مکس ہو جائے پک بھی جائے مزید بہت زیادہ اس میں آئل نہیں پڑتا ہے اور بہت سٹ لگتی ہے یہ نمکر کریں اس میں میں 20 سپون دیکھیں کلر کتنا بلکل گرین ہے اب دیکھیں اس میں میں نے 300 گرام بندی تھی میری تو اس میں میں 1500 گرام میں نے دہی لیا ہے پھیٹ کے رکھ لیا ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ہم نے بچا لیا ہے نہیں اس میں پورا ڈال دیتے ہیں بلکہ اس لیے آپ بہت زیادہ اکتم سے نہیں ڈالتے تاکہ آئیڈیا ہو جائے تھوڑا سا کہ ہمیں مزید ضرورت ہے کہ نہیں دیکھیں اب اس کو ہم پانی چھوڑتا ہے دہی تو اس کو ہم تھوڑا سا تیز آنچ میں ہم اس کو بھون لیں گے اچھے سو اور اتنی دیر میں ہماری بندی بھی پک جائے گی کیونکہ ہم نے فرائی بھی کی تھی اس کے بعد مسالے میں بھی کرایا ہے بھونہ اس کو تھوڑی دے تو بندی آلماسٹ ہماری سیونٹی پرسنٹ پک چکی ہے باقی اس میں ہو جائے گی تھوڑا سا اس کا پانی خوشک ہو جائے دہی میں چھوٹا ہے دیکھیں ہماری بندی دہی والی بندی مسالے والی تیار ہو چکی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت مزے کی لگتی ہے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں